اسلام علیکم آج ہم یہاں پر فائلم اینی لیڈا پڑھیں گے فائلم اینی لیڈا اس اسطلاح کو سب سے پہلے لیمارک نے پیش کیا اینی لیڈا یہ آبی یا زمینی ہوتے ہیں آبی سمندری اور میٹھے پانی میں بائے جاتے ہیں یا پھر یہ زمینی ہوتے ہیں اینی لیڈا یہ آزاد باش اور کبھی کبھی تفیلی ہوتے ہیں یہ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں اور کبھی کبھی تفیلی ہوتے ہیں کسی دوسرے عزو پر زندگی گزارتے ہیں یعنی تفیلی ہوتے ہیں ان اینی لیڈا میں عزو نظام درجے کی تنظیم پائی جاتی ہے یہ آزاد باش ہوتے ہیں کبھی کبھی تفیلی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں عزو نظام درجے کی تنظیم ہوتی ہیں ان اینی لیڈا میں تشاکل جو ہوتا ہے وہ دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے آزاد باش ہوتے ہیں کبھی کبھی تفیلی ہوتے ہیں ان میں عزو نظام درجے کی تنظیم ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں دو جانبی تشاکل بھی پایا جاتا ہے دوسری خصوصیت پائلم اینی ریڈا کی ہے کہ یہ سین نحوس پرتی ہوتے ہیں سین نحوس پرتی ہوتے ہیں یعنی پرائی پلو بلاسٹک ہوتے ہیں جسم بات بارو یا خطات میں منخصم ہوتا ہے ان کا جسم جو ہوتا ہے خطات میں منخصم ہوتا ہے ان میں طولی اور عرضی ازلاتی پٹیاں ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ حرکت کرتے ہیں تو یہاں پر اینی ریڈا کیا ہے یہ آبی یا زمینی ہوتے ہیں آزاد باش اور کبھی کبھی تفیلی ہوتے ہیں دوسرا ان میں عزو نظام درجے کی تنظیم پائے جاتی ہیں اور ان میں دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے جسم میں جانبی زائدے ہوتے ہیں آبی اینی ریڈز جیسے نیریز ہیں ان کے جسم میں جانبی زائدے یا اپنڈیجز پائے جاتے ہیں جنہیں پیراپوڈیا کہا جاتا ہے پیراپوڈیا یعنی جانبی زائدے آبی اینی ریڈز جیسے نیریز میں پائے جاتے ہیں یہ جانبی زائدے کیا کہلاتے ہیں پیراپوڈیا کہلاتے ہیں یہ پیراپوڈیا جو ہوتے ہیں یہ تیرنے میں مدد دیتے ہیں پیراپوڈیا جانبی زائدے ہوتے ہیں جو تیرنے میں مدد دیتے ہیں سر پر حصی آزہ پائے جاتے ہیں راس کی تشکیل یا سیفلائزیشن یہاں پر واضح دکھائی دیتا ہے یہاں پر سر کی حصے میں حصی آزہ پائے جاتے ہیں راس کی تشکیل یا سیفلائزیشن اس میں واضح دکھائی دیتی ہے اس کے علامہ ان میں عمل تنفذ جو ہوتا ہے جسم کی دیوار سے سادہ نفوس پذیری کے ذریعے ہوتا ہے تنفذ کا عمل جو ہوتا ہے ان الیلیٹس میں جسم کی دیوار سے سادہ نفوس پذیری کے ذریعے ان میں انجام پاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دورانی نظام جو ہوتا ہے بند قسم کا ہوتا ہے تنفس کا عمل جسم کی دیوار سے سادہ نفوس پذیری کی ذریعہ ہوتا ہے اور دورانی نظام انیلیٹس میں بند قسم کا پایا جاتا ہے تنفس نظام کے علاوہ یہاں پر تنفسی لون جو ہوتا ہے ریسپیریٹری پیگمنٹ جو ہوتا ہے جیسے ہیمو گروبین اور کلورو کرورین یہ پلازما میں حل شدہ حالت میں پایا جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اخراجی نظام کے لیے گردے جو ہوتے ہیں یہ گردے کیسے ہوتے ہیں بادگردینیں ہوتے ہیں میٹا نیفریڈیا گردے یہاں پر پائے جاتے ہیں اور یہ گردے برو عدموں سے وخوں میں آتے ہیں گردے ان میں بادگردینیں ہوتے ہیں جو برو عدموں سے وخوں میں آتے ہیں گردوں کا فیل کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ ولوجی توازن یعنی آسمو ریگولیشن اور اخراج میں مدد کیوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر حصی آزاد جو ہوتے ہیں کہتے ہیں بعض حیوانات میں پائے جاتے ہیں یہ انیلیٹ جو ہوتے ہیں فائلم انیلیٹ یہ ایک سنفی ہوتے ہیں یا دو سنفی ہوتے ہیں یک سنفی یعنی سنف علائدہ ہوتی ہے جیسے نیریز میں ہوتی ہے دو سنفی یعنی سنف ملے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہرمافروڈ آئیڈیا خنشی شکل کہتے ہیں تو یہ یک سنفی ہوتے ہیں یا بعض ان میں دو سنفی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں تولید جو ہوتی ہیں جنسی تولید ہوتی ہے شگافیت پیشدار مکمل یا کل نحوزی ہوتی ہے اس کے علاوہ نمو کا عمل جو ہوتا ہے یک سنفی حلقے دار حیوانات میں راست ہوتا ہے اور دو سنفی حیوانات میں بل واسطہ ہوتا ہے نمو کا عمل یک سنفی جو حیوانات ہوتے ہیں حلقے دار حیوانات اس میں انیلیڈا میں ان میں راست ہوتا ہے اور دو سنفی حیوانات میں جو ہوتا ہے بل واسطہ ہوتا ہے دورے حیات میں جو یہاں پر لاروہ جو پایا جاتا ہے اس لاروے کی شکل ٹروکو فور لاروہ کہلاتی ہے یہاں پر مثال ہے اس کی میریز فیری ٹیما ہائی روڈین ایریا اور میگا اسکولرز تو یہاں پر ہم نے فائلم اینی لیڈا کی کیا خصوصیات دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھیں کہ فائلم اینی لیڈا اس اسطلاح کو سب سے پہلے لیمارک نے پیش کیا یہ فائلم اینی لیڈا جو ہوتے ہیں یہ آبی یا زمینی ہوتے ہیں آبی یعنی سمندری اور میٹھے پانی میں یا پھر زمینی ہوتے ہیں یہ آزاد باش اور کبھی کبھی تفیلی ہوتے ہیں ان میں عزو نظام درجی کی تنظیم ہوتی ہیں دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے آزاد باش یا تفیلی ہوتے ہیں کبھی کبھی عزو نظام درجی کی تنظیم ہوتی ہیں ان میں دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے سین نوزی پرتی ہوتے ہیں اور حقیقی خواری ہیوانات ہوتے ہیں فائلم انیری رج ہوتے ہیں حقیقی خواری ہیوانات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں جو ہوتا ہے جانبی زائدیں پائے جاتے ہیں جنہیں پیراپوڈیا کہتے ہیں یہ پیراپوڈیا کا فیل کیا ہے یہ تیرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے علاوہ نمائن سر کے ذریعے جس پر حصی آزہ پائے جاتے ہیں راس کی تشکیل دکھائی دیتی ہے یہاں پہ سفلائزیشن یا راس کی تشکیل ان میں دکھائی دیتی ہے سر کے ذریعے سر پر حصی آزہ پائے جاتے ہیں تنفس کا عمل جو ہوتا ہے انیلیٹس میں جسم کی دیوار سے سادہ نفوس پذیری کے ذریعے ہوتا ہے اور دورانی نظام جو ہوتا ہے ان میں بند خسن کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر گردے جو ہوتے ہیں بادگردینیں ہوتے ہیں جو برو عدمہ سے وخو میں آتے ہیں اور ان کا فیل کیا ہے یہ ولو جی توازن اور اخراج میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر عزبی نظام جو ہوتا ہے جوڑدار اغدوں پر جو جانبی آساب سے جڑ کر بلوم کے اطراف عزبی چھلہ تیار کرتے ہیں اور ایک اغددار دہری بطنی عزبی دور پر مشتمل ہوتا ہے ان کا عزبی نظام جوڑدار اغدوں پر جو جانبی آساب سے من کر بلوم کے اطراف میں عزبی چھلہ تیار کرتے ہیں اور ایک اخدہ دار دوری بطنی عزبی دور پر مشتمل ہوتا ہے کسی سیازہ جسے آنکھ پلپ اور گیری کینٹیکلز یہاں پر بعض حیوانات میں پائے جاتے ہیں یہ یک سنفی یا دو سنفی ہوتے ہیں جسے نیریز یک سنفی اور کیچوے اور جونکی جو ہوتی ہیں ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں ان میں تولید جو ہوتی ہیں سنفی یا جنسی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں دیکھیں ہم نے کہ شگافیت جو ہوتی ہیں انیریڈا میں پیشدار اور مکمل یا کل نہونسی ہوتی ہیں نمو کا عمل یک سنفی ہیوانات میں راست طور پر ہوتا ہے اور دو سنفی میں بلواستہ ہوتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے نیریز فیریٹیما اور ہائیریوڈینیڈیا فائلم انیریڈا کی درجہ بندی فائلم انیریڈا کو تین جماعتوں میں تخصیم کیا گیا ہے نمبر ایک ہے پولیچیٹا نمبر دو ہے اولیگوچیٹا اور تیسرا ہے ہائیریوڈینیڈیڈیا کسیر ابریہ خلیل ابریہ اور جونکیا یہ تین جماعتوں میں تخصیم کیا گیا ہے نمبر ایک ہے کسیر ابریہ نمبر دو ہے خلیل ابریہ اور تیسرا ہے جونکیا یا ہائیروڈین کسیر ابریہ یا پولی چیٹہ دیکھیں گے پولی منس کسیر پولی کے معنی ہے کسیر یہ یونانی لفظ ہے پولی کسیر چیٹہ منس ابریہ کسیر ابریہ جو ہے یہ پولی چیٹہ کہلاتے ہیں کسیر ابریہ جو ہوتے ہیں یہ سمندری پانی کے حلقی دار ہیوانات اس میں شامل ہیں سمندری پانی کے حلقی دار ہیوانات کسیر ابریہ میں شامل ہیں ان کسیر ابریوں کو عام طور پر بریسٹل ورمز کہا جاتا ہے بریسٹل ورمز کہا جاتا ہے کسیر اپنیوں کو یہ سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں ان میں سے چند جو ہوتے ہیں آزادانہ طور پر حرکت کرنے والے ہوتے ہیں اور دوسرے رینگنے والے بلوں میں رہنے والے یا ٹیوب ڈرلنگز ہوتے ہیں کسیر اپنیے یہ سمندری پانی کے حلقے دار ہیوانات ہوتے ہیں انہیں عام طور پر کیا کہا جاتا ہے بریسٹل ورمز کہا جاتا ہے ان میں چند آزادانہ طور پر ہت کر کرنے والی ہوتے ہیں اور دوسرے رینگنے والے اور بلو میں رہنے والے ہوتے ہیں ان میں سروازے ہوتا ہے جس پر حصی ساختے جس سے آنکھ گیریں اور پلپس پائے جاتے ہیں جس پر حصی آزا یا حصی ساختے جسے آنکھ گیریں ٹینٹیکلز اور پلپس پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان میں جانی بھی زائدے یا جانی بھی پا جسے پیراپوڈیاں کہتے ہیں یہ پیراپوڈیاں میں عبروں کے بندلز یا کئی عبرے پائے جاتے ہیں ان کے جانی بھی پا یا پیراپوڈیاں جو ہوتے ہیں ان میں عبروں کے بندلز یا کئی عبرے موجود ہوتے ہیں کثیر عبرے ان میں موجود ہوتے ہیں اسی لیے ان کا نام کثیر عبری رکھا گیا ہے کثیر عبری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جانبی پا یا پیراپوڈیا میں عبروں کے بندلز موجود ہوتے ہیں اس لیے انہیں پیراپوڈیا کہا جاتا ہے یہ یک سنفی ہوتے ہیں یہ یک سنفی حیوانات ہوتے ہیں ان میں مولودی نالیاں جو ہوتی ہیں غیر موجود ہوتی ہیں ان میں عبروں کے جو بندلز جو ہوتے ہیں یا کئی عبرے جو ہوتے ہیں یہ حرکت میں اور تنفس میں مددگار ہوتے ہیں عبرے جو ہوتے ہیں یہ حرکت اور تنفس میں مددگار ہوتے ہیں ان میں زین یا کلائٹیلم جو ہوتا ہے غیر موجود ہوتا ہے زین یا کلائٹیلم جو ہوتا ہے ان میں غیر موجود ہوتا ہے عبرے جو ہوتے ہیں یہ حرکت میں اور تنفس میں مددگار ہوتے ہیں ان میں زواجے جو ہوتے ہیں خر میں گرتے ہیں اس کے بعد یہ جسم سے گردینی روزنوں کے ذریعے باہر خارج ہو جاتے ہیں یہ یک سنفی حیوان ہوتے ہیں مولودی نالیاں غیر موجود ہوتی ہیں زواجی جو ہوتے ہیں خار میں گرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جسم سے گردینی روزنوں کے ذریعے باہر خارج ہوتی ہیں کثیر عبریہ میں باروری جو ہوتی ہیں یہ بیرونی ہوتی ہے نمو میں سروے کا مرحلہ جو ہوتا ہے ٹوکوفور لاروا کہہ راتا ہے ٹوکوفور لاروا کہہ راتا ہے باروری بیرونی ہوتی ہیں اور یہاں پر مثالیں ہیں نیریز جسے سینڈ ورم یا ریک ورم یا کلیم ورم کہا جاتا ہے نیریز کو کلیم ورم یا ریک ورم یا سینڈ ورم کہا جاتا ہے اس طرح فائلم انیلیٹا کی درجہ بندی میں ہم نے پہلی جماعت دیکھے تین جماعتیں جو ہیں پولیچیٹا، اولیگوچیٹا اور ہائیروڈینیا کسیر ابریے، فلیل ابریے اور جونکیا تو کسیر ابریے کیا ہے؟ کسیر ابریے کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کیونکہ ان کے پیرا پوڑیے میں ابروں کے بندلز ہوتے ہیں اس لیے انہیں کسیر ابریے کہا جاتا ہے یہ کسیر ابریے کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندری پانی کے حلقے دار ہیوانات ہوتے ہیں یہ سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں انہیں عام طور پر بریسٹل سوام کہا جاتا ہے ان میں سے چند آزادانہ طور پر حدکت کرنے والے ہوتے ہیں اور دوسرے رینگنے والے بلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں سر واضح ہوتا ہے جس پر حصی ساختیں جیسے آنگ گیرے اور پلپس موجود ہوتے ہیں یہ جو ابرے ہوتے ہیں یہ حرکت اور تنفس میں مددگار ہوتے ہیں ان میں کلائیٹیلیم یا زین غیر موجود ہوتا ہے یہ یک سنفی حیوان ہوتے ہیں کسیر ابریے یک سنفی ہوتے ہیں یہ میں مولودی نالیاں جو ہوتی ہیں غیر موجود ہوتی ہیں زواجیں خار میں گرتے ہیں جس کے بعد یہ جسم سے گردینی روزنوں کی ذریعے باہر خرج ہوتے ہیں بارہ وری کا عمل بیروڑی ہوتا ہے اور دموں میں سروے کا مرحلہ جو ہوتا ہے ٹروکوفور لاروہ ہوتا ہے تو کسیر ابریے کا لاروہ جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے ٹروکوفور لاروہ کہلاتا ہے اس کی مثالیں ہیں نیریز اور افروڈائٹ دوسری جمعات ہیں اولیگو چیٹا اولیگو چیٹا اولیگوز منس چند اور چیٹا یعنی ابرے اولیگو چیٹا اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان میں جو ابرے ہوتے ہیں جو پیرا پوڑیے پر جانب پا پر جو ابرے ہوتے ہیں یہ چند ہوتے ہیں کم میغدار میں ہوتے ہیں خلیل میغدار میں ہوتے ہیں اس لیے انہیں اولیگو چیٹا کہتے ہیں خلیل ابریے کہا جاتا ہے یہ خلیل ابریے میں گلی زمین میں رہنے والے کیچووں کے علاوہ چھوٹے میٹھے پانی کے حوان جیسے کہ ٹیوبی فیکس شامل ہیں ٹیوبی فیکس اور کیچوے جو ہوتے ہیں گلی زمین میں جو کیچوے پائے جاتے ہیں یہ کیچوے اولیگو چیٹا یا خلیل ابریے میں اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان خلیل ابریے میں واضح سر نہیں پایا جاتا ہے سر ان میں واضح نہیں ہوتا ہے خاتینی ابرے جو ہوتے ہیں حرکت میں مدد دیتے ہیں واضح سر ان میں نہیں پایا جاتا ہے خاتینی ابرے ان میں حرکت میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ زین سنفی پختگی کے وقت پکون تیار کرتی ہے یہ دو سنفی ہوتے ہیں ان میں نمو راست ہوتا ہے یعنی لاروائی مرحلہ ان میں نہیں پایا خلیل ابریے جو ہوتے ہیں اولیگو چیٹا یعنی میں چند ابریے پائے جاتے ہیں ان کی مثالیں کون سی ہیں فیریٹیما میگیس کولیکس اور ٹیوبی فیکس یہ جو ہوتے ہیں ٹیوبی فیکس میگیس کولیکس اور فیریٹیما یا کیچوے جو ہوتے ہیں ان میں واضح سر نہیں پایا جاتا ہے خاتینی ابرے حرکت میں مدد دیتے ہیں زین سنفی پختگی کے وقت پکون تیار کرتے ہیں یہ دو سنفی ہوتے ہیں ان میں نمو راست ہوتا ہے اس کے علاوہ لاروائی مرحلہ ان میں نہیں پایا جاتا ہے راست ان میں نمو پایا جاتا ہے اس کے بعد تیسری جماعت جونکیا یا ہائیروڈینیا دیکھیں گے ہائیروڈینیا یا جونکیا جو ہوتے ہیں ہائیروڈو یعنی جونک تو ہائیروڈینیا میں جونک شامل ہیں ہائیروڈینیا یہ تیسری جماعت فائلم انیلیڈا کی اس میں جونک شامل ہوتے ہیں تمام برو تفیلی ہوتے ہیں یہ جو جونکیاں ہوتے ہیں ہائیروڈینیا جو ہوتے ہیں یہ تمام برو تفیلی ہوتے ہیں یہ جونکیاں جو ہوتے ہیں اکثر میٹھے پانی میں یا بعض سمندری پانی اور گیلی زمین پر پائے جاتے ہیں ان کا جسم زہری اور بطنی جانب سے چپٹا ہوتا ہے جسم میں خطات کی تعداد معین ہوتی ہے مقرر تعداد ہوتی ہے خطات کی یہاں پر اور جسم جو ہوتا ہے زہری اور بطنی جانب سے چپٹا ہوتا ہے یہ خطے جو ہوتے ہیں خطات جو ہوتی ہے جن کی تعداد معین ہوتی ہے بیرونی طور پر خطوں میں زیلی تقسیم ہوتی ہے خطات جو ہوتے ہیں بیرونی طور پر زیلی خطوں میں تقسیم ہوتے ہیں جسے انیولائی کہتے ہیں بیرونی طور پر خطوں میں زیلی تقسیم ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں انیولائی کہتے ہیں ان کی تعداد جو ہوتی ہیں ان میں موین ہوتی ہیں اندرونی خطے داری غیر موجود ہوتی ہیں بیرونی خطے داری جو ہوتی ہیں وہ زیلی تقسیم ہوتی ہیں اندرونی خطے داری جو ہوتی ہیں ان میں غیر موجود ہوتی ہیں ان میں صرف تولیدی دور میں ہی زین تیار ہوتا ہے خعری حصہ ایک خاص قسم کی باگ سے بھرا ہوتا ہے جسے خوشہ انگوری بافت کہتے ہیں خوشہ انگوری بافت اسے کہتے ہیں قاری حصے میں ایک مقصود قسم کی بافت سے قاری حصہ بھرا ہوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں خوشہ انگوری بافت یا بارٹرائیڈل تیشوز اسے کہتے ہیں قاری حصے میں ایک قاس قسم کی بافت سے قاری حصہ بھرا ہوا ہوتا ہے جسے خوشہ انگوری بافت یا بارٹرائیڈل تیشو کہا جاتا ہے یہاں وہ خوشہ انگور باہت کا جو فیل ہے مصنفین کی مختلف آرہا ہے اس کے بارے میں جو اخراج سے لے کر لوہا کیلشیوم کا زخیرہ یا پھر زخمی حصوں کی بازوائی عمل وغیرہ تک ہے یہ جو جونکیاں ہوتے ہیں یہ دو سنفی ہوتے ہیں یعنی خانشی شکل ہوتے ہیں نر میں ایک جفتی ازو خصیب پایا جاتا ہے باروری کا عمل اندرونی ہوتا ہے ان میں اور نمور راست ہوتا ہے تو یہاں پر تیسری جماعت ہائیروڈینیا یا جونکیاں جو ہوتا ہیں اس میں جونک شامل ہیں تمام جو ہوتے ہیں اس میں برو تفیلی ہوتے ہیں یعنی میزبان کے جسم پر زندگی گزارتے ہیں اس لئے انہیں برو تفیلی کہتے ہیں یہ جونکی جو ہوتی ہے اکثر میٹھے پانی میں پائے جاتی ہیں اور بار سمندری پانی میں پائے جاتی ہیں گیلی زمین پر بھی یہ پائے جاتے ہیں ان کا جسم جو ہوتا ہے زہری اور بتمی جانت سے چپتا ہوتا ہے جس میں خطات جو ہوتے ہیں وہ خطات کی تیدہ جو ہوتی ہے معین ہوتی ہے بیرونی خطوں میں زیلی تقسیم ہوتی ہے جسے انیولائی کہتے ہیں اندرونی خطے داری جو ہوتی ہیں وہ غیر موجود ہوتی ہے صرف بیرونی خطے داری ہوتی ہے جس میں زیلی تقسیم ہوتی ہے جسے انیولائی کہتے ہیں ان میں تولیدی دور ہی میں زین یا کلائیٹیڈیم پائے جاتا ہے ان میں خاری حصے میں ایک مخصوص قسم کی باپ سے بھرا ہوتا ہے اسے خوشہ انگولی باپ یا بورٹوائیڈل تیشو کہا جاتا ہے یہ دو سنفی ہوتے ہیں خنشی شکل کے نر میں ایک جفتی عزو خصیب پایا جاتا ہے باروری کا عمل جو ہوتا ہے ان جنکیاں میں اندرونی ہوتا ہے اور نمو راست ہوتا ہے اس کی مثالیں ہیں ہائیروڈینیریا جسے میٹھے پانی کی جنک کہتے ہیں سمندری جنک پونٹوپ دیلا سمندری جنک کہلاتی ہے اس سمندری جنک جسے ہیما ڈپسا کہا جاتا ہے میٹھے پانی کی جنک سمندری جنک اور زمینی جنک کےچوہ جو کے جماعت خلیل عبریے سے ہے فیری ٹیمہ کےچوہ ارتھوم اس کی اگر ہم شکلیات دیکھیں مورفولوجی اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیچوہ جو ہوتا ہے ایک سرخ بھورا زمینی غیر فکروی ہیوان ہے کیچوہ ایک سرخ بھورا زمینی غیر فکروی ہے یہ کہاں پر پائے جاتا ہے یہ نم مٹی کے اوپری سطح میں رہتا ہے جہاں سڑے ہوئے نامیاتی مادے پائے جاتے ہیں کیچوہ سرخ بھورا زمینی غیر فکروی ہے جو نم مٹی کی اوپری سطح میں رہتا ہے جہاں پر سڑے ہوئے نامیاتی مادے پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر شب باش ہوتے ہیں نوکٹرنل ہوتے ہیں شب کے وقت یہ زمین میں سراخ کر کے اور مٹی کو نگلتے ہوئے بل بنا کر رہتا ہے دن کے وقت یہ زمین میں سراخ کر کے اور مٹی کو نگلتے ہوئے بل بنا کر رہتا ہے یہ شب باش ہوتے ہیں باغیچی میں اسے اس کے فضلے کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے جسے وارم کاسٹنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ کیچو کو کسان کا دوست سمجھا جاتا ہے عام طور پر یہ کیچوے جو ہوتے کہاں پائے جاتے ہیں نم مٹی کی اوپری سطح میں پائے جاتے ہیں دن کے وقت یہ زمین میں سراخ کر کے اور مٹی کو نگلتے ہوئے بل بنا کر رہتا ہے عام ہندوستانی کیچوے جسے فیری ٹیما اور میگرس کولیکس ہے ہندوستان کا سب سے لامبا کیچوہ ڈرائویڈا گرینڈیز ہے ہندوستان کا سب سے لامبا کیچوہ جو ڈرائویڈا گرینڈیز ہے یہ کہاں پائے جاتا ہے یہ جنوبی ہندوستان میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ سب سے چھوٹا کیچوہ جو ہے چیکٹو گیپٹر اینڈیلی ہے یہ سب سے چھوٹا کیچوہ ہے چیکٹو گیپٹر اینڈیلی یہ سب سے چھوٹا کیچوہ ہے جبکہ میگرس کولیڈیز آسٹریلیز جو ہے یہ سب سے لامبا کیچوہ ہے اب اس کے بعد ہم اس کی مورفولوجی شکلیات دیکھیں گے فیریٹیما فوسٹیوما فیریٹیما فوسٹیوما جو ہے یہ اس کا جسم جو ہوتا ہے لامبا استیوانہ نمہ ہوتا ہے لامبا اور استیوانہ نمہ ہوتا ہے اس کا جسم جو ہوتا ہے سوٹا ایک سو بیس قطات میں منخصم ہوتا ہے یہاں پہ قطات موجود ہیں سگونٹس جیسے کہتے ہیں تو یہ سوٹا ایک سو بیس قطات میں منخصم ہوتا ہے اس کا جسم لامبا اور استیوانہ نمہ ہوتا ہے یہ سفیریٹیما کے جسم کی زہرے سطح پر ایک درمیانی زہری لائن ہوتی ہے جو جسم کے طولی مہور کے ساتھ ہوتی ہیں یہاں پہ زہری سطح پر ایک درمیانی ایک زہری لائن ہوتی ہے جو جسم کے طولی مہور کے ساتھ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی بطنی سطح پر تناسلی روزن پائے جاتا ہے زہری سطح پر درمیانی زہری لائن ہوتی ہے جو جسم کے طولی مہور کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں پر بطنی سطح پر تناسولی روزن پایا جاتا ہے تو فیری ٹیما کا جسم جو ہوتا ہے لامبہ استوانہ نمہ ہوتا ہے جو سو تا ایک سو بیس خطات یا باد پارے بھی کہتے ہیں ان خطات یا سگمنٹس کو باد پارے بھی کہتے ہیں اس میں منخصن ہوتا ہے زہری سطح پر جسم کے ایک جسم کے زہری سطح پر دولی مہور کے ساتھ ایک زہری لائن یہاں پر موجود ہوتی ہے اور بطنی سطح پر یہاں پر تناسولی روزن پایا جاتا ہے اب دوسرا دیکھیں گے یہاں پر کہ اس کے اگلے سیرے پر ایک خص ہوتا ہے پیش دہن کہلاتا ہے جو جس سے موڈ ڈھکا ہوتا ہے جسم کے اگلے سیرے پر یہاں پر پیش دہن یا پروسٹومیام ہوتا ہے پیش دہن یہاں پر دیا دیکھیں پیش دہنی پس تو اسے پروسٹومیام کہتے ہیں جس سے موڈ ڈھکا ہوتا ہے یہاں پر پروسٹومیام میں حصی محاصل پائے جاتے ہیں حصی محاصل پروسٹومیام میں پائے جاتے ہیں پیش دہن کہتے ہیں جس سے موڈ ڈھکا ہوتا ہے اس پروسٹومیام میں حصی محاصل پائے جاتے ہیں دوسرا یہاں دیکھیں گے کہ کیجوے کا جسم جو ہوتا ہے یہ تین خاص حصوں میں منخصم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیش زین دوسرا ہوتا ہے زین اور تیسرا ہوتا ہے پس زین پیش زین زین اور پس زین یہاں پر جسم جو ہوتا ہے پیچ فے کا جسم جو ہوتا ہے اس کا پہلا حلقہ جو ہوتا ہے گرد دہنی ہوتا ہے گرد دہنی یا پیریسٹومیم جسے بوخی خطہ بھی کہتے ہیں جسم کا پہلا حلقہ جو ہوتا ہے گرد دہنی یا بوخی خطہ ہوتا ہے جسمیں مو ہوتا ہے ایک بالگ کیچوے میں چودہ سے سولہ ہلقے غدودی بافت کے بنی ہوتے ہیں یہاں پہ چودہ سے سولہ ہلقے جو ہوتے ہیں اس میں غدودی بافت کے بنی ہوتے ہیں اس غدودی بافت کی گہری رنگ کی پتی کو زین کہا جاتا ہے ابھی ہم نے دیکھنے کہ جسم تین حصوں میں منخصیم ہوتا ہے پیش زین زین اور پزین تو زین کیا ہوتا ہے یہاں پہ بالر کیچوے میں چودہ سے سولہ حلقے غدودی بافت کے بنے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس غدودی بافت کی گہری رنگ کی پٹی کو کیا کہتے ہیں زین یا کلائی ٹیلم کہتے ہیں تو یہاں پر جسم جو ہوتا ہے اس کا کیچوے کا تین حصوں میں منخصن ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر چار جوڑ منوی کیسوں کے روزن ہوتے ہیں یہ پانچوے تا نوے حلقوں میں پائے جاتے ہیں پانچوے تا نوے حلقوں میں چار جوڑ منوی کیسوں کے روزن بطنی جانبی حصے کے بین قطعی کھانچے میں بین قطعی کھانچے میں کی طرف بطنی جانبی حصے کے بین قطعی کھانچے میں پانچ تا نوے حلقوں میں چار جوڑی منوی کیسوں کے روزن پائے جاتے ہیں سپرمیتیکل اپریچرز یا چار جوڑ منوی کیسوں کے روزن کہاں پائے جاتے ہیں بطنی جانبی حصے بطنی جانبی حصے کے بین خطے کی کھانچی جو ہوتے ہیں اس میں پانچ تا نوے حلقوں میں یہ پائے جاتے ہیں پانچ تا نوے حلقوں میں کیا پائے جاتے ہیں منوی کیسوں کے روزن پائے جاتے ہیں چودوے خطے کی بطنی جانب جو ہوتا ہے مادہ تولیدی روزن پائے جاتے ہیں چودوے خطے کی بطنی جانب ایک واحد درمیانی روزن جسے مادہ تولیدی روزن یا فیمیل جنائٹل پور کہتے ہیں کہاں پائے جاتا ہے چودوے خطے کی بطنی جانب پانچ تا نووے حلقوں میں جو ہوتا ہے بین خطے کی کھانچے میں چار جوڑ منوی کیسے ہوتے ہیں اور چودوے خطے کی بطنی جانب جو ہوتا ہے مادہ تولیدی روزن پایا جاتا ہے اسی طرح اٹھروے خطے کی بطنی جانب نر تولیدی روزن ہوتا ہے چودوے خطے کی بطنی جانب مادہ تولیدی روزن پایا جاتا ہے اور اٹھوے خطے کی بطنی جانب ایک جوڑ نر تولیدی روزن میل جنائٹل پور پایا جاتا ہے جسم کی تمام سطح پر تیسرے حلقے سے آخری حلقے تک بے شمار چھوٹے چھوٹے روزن پایا جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں گردینی روزن نیفرائیڈو پورس یا گردینی روزن کہتے ہیں گردینی روزن کسی کہتے ہیں جسم کے تمام سطح پر تیسرے حلقے سے آخری حلقے تک بے شمار چھوٹے چھوٹے روزن ہوتے ہیں جنہیں گردینی روزن کہا جاتا ہے گردینی روزن تیسرے حلقے سے آخری حلقے تک جسم کی تمام سطح پر بے شمار چھوٹے چھوٹے روزن کو کہا جاتا ہے کے علاوہ یہاں پر جسم کے ہر ایک حصے میں یہاں پر ایس شیپ کی عبرے کی خطارے پائے جاتی ہے اس شیپ عبرے کی خطارے یہاں پر جسم کے ہر حصے میں پائی جاتی ہیں صرف پہلے حلقے آخری حلقے اور زین کے حلقے میں نہیں پائی جاتی ہیں پہلے آخری اور زین کے حلقے کے علاوہ جسم کے ہر ایک حصے میں اس شیپ عبرے کی خطارے اس میں پائی جاتی ہیں یہاں پر بالغ حیوان میں بالغ کیچوی میں جسم کے ہر خطے کے وسطی حصے پر برعدمی گڑے جو ہوتے ہیں ابری تھیلی میں دھسے ہوتے ہیں ابری جو ہوتے ہیں یہ اندر اور باہر حرکت کر سکتے ہیں اور یہ ابری جو ہوتے ہیں حرکت میں اہم رول ادا کرتے ہیں تو یہاں کیا دیکھیں ہم نے کہ فیری ٹیما پوسٹیومہ جو ہوتا ہے اس کا جسم لامبہ استیوانہ نموہ ہوتا ہے اور سو تا ایک سو بیس قطعت میں یہ منخصن ہوتا ہے جسم کی زہری سطح پر ایک درمیانی زہری لائن ہوتی ہے جو جسم کے تولی محور کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس کے بطنی سطح پر تناسلی روزن یا جنائٹل پور پائے جاتے ہیں دوسرا ہم نے دیکھئے کہ جسم کا اگلا سرہ جو ہوتا ہے وہاں پر پیش دہن جسے پروسٹیومیم کہتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے جسے موڈ ڈھکا ہوتا ہے نمبر تین یہاں پر دیکھیں کہ پروسٹیومیم جو ہوتا ہے اس میں حصی محاصل موجود ہوتی ہے کیچوے ایک بالخ کیچوے میں چودہ تا سولہ حلقے جو ہوتے ہیں غدودی بافت کے بنے ہوتے ہیں چودہ سے سولہ حلقے جو ہوتے ہیں غدودی بافت کے بنے ہوتے ہیں اس غدودی بافت کے اوپر گہرے رنگ کی پٹی موجود ہوتی ہے جسے زین یا کلائیٹیلم کہتے ہیں اس طرح جسم جو ہوتا ہے یہاں پر کیچوے کا تین خاص حصوں میں منخصم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیش زین دوسرا ہوتا ہے زین اور تیسرا پس زین تو یہاں پر اس طرح ہم نے اور دیکھئے کہ چار جوڑ یہاں پر منوی قیسوں کے روزن کہاں پر پائے جاتے ہیں پانچتا نووے حلقوں میں پائے جاتے ہیں بطنی جانبی سے کے بین خطہی کھانچے میں پانچتا نووے حلقے میں منوی قیسوں کے چار جوڑ منوی قیسوں کے روزن یہاں پر پائے جاتے ہیں چودوے خطے کی بطنی جانب مادہ تولیدی روزن پائے جاتا ہے اٹھروے خطے کی بطنی جانب نردولیدی روزن پایا جاتا ہے اور اسی طرح جسم کی تمام سطح پر تیسرے حلقے سے آخری حلقے تک بے شمار چھوٹے چھوٹے روزن پائے جاتی ہیں جنہیں گردینی روزن کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھے کہ یہاں پر ان کی جسم کے ہر ایک حصے پر ایس شیپ کی عبرے کی خطاری پائے جاتی ہے سوائے پہلے آخری اور زین کے حلقوں کے جسم کے باہر جسم کے ہر ایک حصے میں ایس شیپ عبرے کی خطاریاں پر پائے جاتی ہے یہ عبرے جو ہوتے ہیں اندر اور باہر حرکت کر سکتے ہیں اور یہ حرکت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں